مریم سبدر کے اوپر حملہ کرنا چاہئے ان کو رانا سناولہ فیصلہ باد میں نے آج فیصلہ باد کی ٹیم کو ریکویسٹ کیا ہاتھ جوڑ کر کے رانا سناولہ کے گھر میں گھس کے گولیاں ماری جائیں اس کو پتا چلے کہ خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے فضل الرحمن بد زبان ہے مولانا ڈیزل وہ کہتا ہے تیتلیوں کے پاؤں گرم کر دوں گا تو فضل الرحمن صاحب ایک تیتلی ایسی بھی تھی جس کو آپ نے کہا تھا کہ اس کے انڈر کام کرنا جو ہے قانون کے تنازل میں حلال نہیں ہے حرام ہے اور پھر ہم نے ہماری آنکھوں نے وہ تصویر بھی دیکھی کہ جب آپ اسی کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے فضل الرحمن صاحب ہم نے وہ بھی سین ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے جب مریم نواز کو آپ غیر شرعی عورت کو آپ شرعی جپیاں ڈاہ رہے تھے بد زبان صاحب آپ کو مولانا کہنا جو ہے نا وہ بڑی توہین ہے اسلام علیکم ناظرین نیا پاکستان کے ساتھ آپ کا میزمان کبیر علی حاضر خدمت ہے اس وقت میں شوکت کانوم ہسپیٹل کے باہر موجود ہوں لوگوں کا جمع غفیر یہاں پر موجود ہے میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھائے تو لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے یہاں پر موجود ہے جو کہ پروٹسٹ کرتے نظر آ رہے ہیں لوگوں سے بات کریں گے جانیں گے کیا جس بات ہے لوگوں کے آئیے لوگوں سے بات کرتے ہیں میں بتاہیے کہ آج وزیر آباد میں عمران خان صاحب پر بزدلانہ حملہ کیا گیا کیا کہنا چاہیے کہنا کیا ہے ان لوگوں کے پاس گنڈے بدماش ڈاکو لٹیرے اور قاتل تو ہے اجرتی قاتل ہے ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے کل پرسوں میں سن رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ راہو انور جو ان کا اجرتی قاتل ہے وہ اسلام آباد کے اردگرد منڈلار ہے تو یہ اس کا ہی ہے اصل سوال تو ہمارا ہے کہ یہ وزیر آلہ پنجاب سے ہے کہ وہ ہم کہتے ہیں ہماری گورنمنٹ ہے وزیر آباد جو ہے وہ پنجاب کی پریمیسز میں آتی ہے تو وزیر آباد میں اگر خان صاحب کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے تو اس پہ ایک سوال تو پنجاب پلیس پہ اٹھ رہے نا وزیر داخلہ اس وقت پنجاب کا ہمارا پیٹی آئی کا ہے میاں سلام صاحب ان کے سپوکس پرسن ہے تو یہ سوال تو اٹھیں گے نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کون سے لوگ ہیں ایسے جو جو ہیں جو خان صاحب کو ہٹ کرنا چاہتے تھے خان صاحب کو پہلے دن سیپ ٹارگٹ ہٹا تین لوگ پریس کانفرنسز کر کے کہہ رہے ہیں جی ان کو ہٹایا جائے ان تین پر کب ایف آئی آر پنجاب میں کٹی جائیں گی ان تین لوگوں کے اوپر مریم اورنزیب کے اوپر رانہ اجرتی قاتل کے اوپر اور مریم نواز شریف کے اوپر جو لندن میں بیٹھ کے کل اس نے پریس کانفرنسز کی اور اس نے کہا کہ جی فتنہ ہے اس کو ہٹانا چاہیے ان کا ہٹانے کا مطلب وہ کھلے ہم دھمکیاں دے رہے ہیں ان کے اوپر کوئی ہمارے پیٹی آئی والے سو رہے پنجاب وزیر داخلہ پنجاب سو رہے وزیر اعلیٰ پنجاب سو رہے ان کو یہاں پہ کرائے کہ ٹٹو نہیں ملتے ایف آئی آر کے لیے ایف آئی آر کیسے کٹی جاتی ہے لکھنا نہیں آتا تو میں لکھ کے دے دیتی ہوں پڑھنا نہیں آتا تو میں پڑھ کے بتا دیتی ہوں جیسے وہ چھاپ چھاپ کے دیتے ہیں کہ یہ ایک ہی مطن ہوتا ہے ایف آئی آر کا وہ سو جگہ پہ وہ ایف آئی آر کاٹی ہوتی ہے ہمیں بتائیں ہم بھی ویسے چھاپے کے لکھ کے دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر نام جس کا مرضی لکھ کے پچاس ہاتھ شراختی کارڈ میرے پاس پڑھے ہوئے ہیں کافیاں کسی کے نام اگر آپ اتنے بزدل ہیں اپنا نام آگے نہیں لاؤ سکتے تو آپ لوگ ہم سی عربتہ کریں ہم تیار ہیں خان صاحب کے لیے ہم ایف آئی آر کٹوانے کے لیے تیار ہیں ہم آگے آگے کے لیے تیار ہیں آپ ڈرتے ہیں کاتلوں سے آپ اچرتی کاتلوں سے ڈرتے ہیں ہم لوگ نہیں ڈرتے ہمارے اندر کا خوف کا جو بتہ وہ خان صاحب نے سات ماہ پہلے ہی نکال کے باہر پھینک دیا ہے آج آپ نے دیکھا حملہ ہوا ہے سب کچھ ہوا ہے ہمارے لوگ وہاں پر چٹان کی طرح کھڑے ہیں ہمارے ہم عام پبلک میں سے بچے نے اس لڑکے کو ہاتھ ڈالا ہے ٹھیک ہے اور کنٹینر کے اوپر میں نے دیکھا ایک سین میرے لیے بڑا ہوریبل تھا کچھ لوگ خان صاحب کے پاس کھڑے تھے اور میں نے وہ سین دیکھا میری آنکھوں نے شاید زیادہ تیزی سے وہ نوٹ کر لیا کچھ لوگ خان صاحب کو چھوڑ کے پیچھے کو بھاگے ہیں خان صاحب کے سپورٹر ساتھ کھڑے لوگ پیچھے کو بھاگے ہیں خان صاحب کو گولی لگے ہیں وہ نیچے گی رہے ہیں میں ان لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ کو میری آنکھوں نے قید کر لیا ہے اپنی آنکھوں میں کہ آپ لوگ کیسے پیچھے کو بھاگے ہو کنٹینر میں اگر آپ کی جگہ میں ہوتی نہ تو میں کبھی خان صاحب سے پیچھے نہ ہوتی آپ لوگ اپنی جان بچانے کیلئے بھاگے بڑے شیم کی شرم کی بات ہے آپ خود کو نظریاتی کہتے ہو لیکن وہ اور بھی لوگوں نے دیکھا ہوگا شاید نوٹ نہیں کیا ہوگا لیکن میں نے نوٹ کیا ہے کیونکہ ہم لوگ خان صاحب کے لئے پوزیسیو ہے اگریسیو ہے ہم خان صاحب کے اوپر کوئی آنچ آنا برداشت نہیں کر سکتے ہماری ریڈ لائن کر دی ہیں ان لوگوں نے مریم سبدر کے اوپر حملہ کرنا چاہیے ان کو رانہ سناولہ فیصلہ باد میں نے آج فیصلہ باد کی ٹیم کو ریکویسٹ کیا ہاتھ جوڑ کر کے رانہ سناولہ کے گھر میں گھسکے گولیاں ماری جائیں اس کو پتا چلے کہ خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے ہم چھ ماہ سے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے انہوں نے ہماری ریڈ لائن کر لیا اگر خان صاحب کو کچھ ہوا تو یہ اچھا نتیجہ نہیں ہوگا شکریہ بتائیے گا یہ سوال جو آپ نے مینچن کی ہے یہ خود ہی پڑھ کے سنائیے گا سیدھے ساتھے سوال ہے بچہ بھی پڑھ ستا ہے پنجاب پلیس پر سوال ہے کس چیز کا سوال ہے کدھر تھی سو رہی تھی خان صاحب کو سیکیورٹی دینا کس کے اوپر تھا کس کی ذمہ داری تھی پنجاب پلیس کی ذمہ داری تھی تو سو رہی تھی وزیر اللہ پنجاب پر سوال ہے کدھر تھا پرویز الہی کدھر ہے پرویز الہی جو ہمارے اپنے سات ووٹ دس ووٹ اور ہمارے پاکی ایک سو چھتر ووٹوں کے اوپر وہ آج وزیر اللہ بننا ہوا ہے کدھر ہے یہ سوال ان کے لیے ہے وزیر داخلہ پنجاب کے اوپر ہے جو ہمارا پی ٹی آئی کا ہے اس کے اوپر سوال ہے وزیر داخلہ کی انٹیلیجنسی ہوتی ہے ان کے رابطے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کیا ہونے والا کیا نہیں ہونے والا کدھر ہے گولی اور گولی مارنے والے پر سوال ہے جس نے گولی چلائی وہ آپ کو ایک گولی کی آواز لگ رہی ہے وہ برسٹ ہے برسٹ کلاشن کوف کا برسٹ ہے وہ سنائپر شوٹ ہے وہ اوپر سے فائر کیے گئے ہیں وہ نیچے سے گولی نہیں آتی اگر نیچے سے آتی تو یوں کر کے آتی اور گولی کا جو نشان ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف ہوتا وہ جو گولی آئی ہے وہ ڈریکٹ ایسے آئی ہے جیسے کسی نے سامنے مارت پر کڑے ہو کے مارا ہے ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ سوال ہم عام پبلک کو پتا ہے تو کدھر ہے یہ جو انٹیلیجنس کہتے ہیں ہماری دنیا کی بہترین انٹیلیجنس جنسیاں ہمارے پاس ہیں ان کے یہ سوال کدھر ہے سوال تو وزیرعالہ پنجاب سے یہ بھی پوچھنے کو بنتا ہے کہ یہ جو پکڑا گیا ہے لڑکا جو کہہ رہا ہے جی میں نے اس وجہ سے کیا وہ اتنی جلدی میڈیا پر کیسے آ گیا انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی کوئی اس کی بیان ریکارڈ نہیں ہو وہ فوراں ایک گھنٹے کے اندر اندر میڈیا پر کیسے اس کا بیان آ گیا کون ہے اس کے پیچھے وہ کون تھا عرشت شریف یہ سوال کرتا تھا تو کتنے عرشت شریف کو انہوں نے مارا تو کیا یہ سوال کھونے بند ہو گئے وہ کون تھا وہ کون ہے بتایا جائے ہمیں کہ وہ کون ہے کہ جو یہ سب چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہے وہ کون ہے ہینڈلر وہ کون ہے ہینڈلر جو یہ سب کچھ کرنا ہے جس کا یہ پلان ہے وہ کون ہے جس کو یہ سنائی نہیں دے رہا تھا خونی مارچ حیصل وابڈا کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا حیصل وابڈا کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا اس کو کس نے بتایا تھا یہ خونی مارچ ہے اور اس کو کس نے بتایا تھا میڈیا کے اوپر خان صاحب جو ایکس پرائم منسٹر جو ہمارے پوری بائیس پچیس کروڑ عوام کے دلوں کے آج بھی پرائم منسٹر ہے ان کو پی ٹی وی پہ دکھایا نہیں جاتا اور انہی کے ایک لوٹے بکاؤ مال فیصل وابڈا کو پی ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے اس سے پہلے لفافہ صحافی جو کہتے ہیں ابو جی ابو جی وہ ہمیں لفافہ کہتا ہے اس کا جواب دیں اور ابو جی آگے سے کہتے ہیں بیٹا کیا کریں ہم تو ہم اب کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تب مضبوط طاقتوار تھے جب عوام ہمارے ساتھ تھی آج ہم طاقتوار نہیں ہیں کیونکہ عوام خان صاحب کے ساتھ ہے تو ان کو کس نے بتایا تھا یہ ساری باتیں کس نے ان کو یہ کوٹ کین تھی کس نے اس کو بٹھایا تھا کیوں اس کی ٹانگیں کام پریں تھی کیوں اس کے ہاتھ کام پریں تھی شیورنگ اس کے ہاتھوں میں کیوں ہو رہی تھی فیصل وابڈا کے کیوں جب پریس کرنے ان سے سوال کرنے کی کوشش کی اور وہ بھاگ گئے یہ بھاگنے والے لندن بھاگتے ہیں پریس کانفرنس سے بھاگتے ہیں زمنی انتخابات ہوتے ہیں وہاں پہ کمپینوں سے بھاگتے ہیں یہ بھاگ بھاگ کے انہوں نے کیا کر لیا انہوں نے اپنا حال کیا کر لیا اور پھر یہ کہتے ہیں ہم بڑے عوامی لیڈر ہیں عوام میں آ کے تو دکھائیں خان صاحب کی طرح چھے دن کا سڑکوں پہ رہ کے تو دکھائیں ایک دن ایک گھنٹہ یہ وہ پبلک میں نہیں نکل سکتے مریم صفدر وہ ایون فیر وان جو عدلیہ کہتی ہے جی وہ تو کوئی اس کے ثبوت نہیں ملے ادھر سے نکلنے سے پہلے چھتکیں اوپر سے جھانکتی ہیں کہ کوئی باہر کھڑا تو نہیں ہے تو بھاگ کس سے رہے ہیں یہ عوام سے بھاگ رہے ہیں عوام سے نہیں بھاگ سکتے ہم لوگوں سے آپ نہیں بھاگ سکتے ہم لوگوں کے اندر شعور جگا دیا ہے خان صاحب نے تو ان کی ساتھ نسلیں بھی کسی ایک بندے کو یہ اپنے گھر کے حمزہ کو کنورٹ نہیں کر سکتا وہ ویجن یہی شباز شریف مریم صفدر کو نواز شریف وہ ویجن نہیں ہی دے سکتا جو خان صاحب نے ہم عام بندوں کو دے دیا ہے تو یہ کس کا مقابلہ کرنے چلیں خان صاحب کا مقابلہ کرنے چلیں ان کی اوقات ہے یہ رانہ سناولہ روز بیٹ بیٹ کے دھمکیاں لگاتا ہے اس کی کیا اوقات ہے یہ ہم لوگوں کو کہتا ہے تطلیوں کے پاؤں گرم کر دوں گا تو فضل الرحمن صاحب ایک تطلی ایسی بھی تھی جس کو آپ نے کہا تھا کہ اس کے انڈر کام کرنا قانون کے تنازل میں حلال نہیں ہے حرام ہے اور پھر ہم نے ہماری آنکھوں نے وہ تصویر بھی دیکھی کہ جب آپ اسی کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے اور اسے وزارت مانگ رہے تھے اور کشمیر کمیٹی کی آپ نے وزارت حاصل کی تھی فضل الرحمن صاحب ہم نے وہ بھی سین ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے جب مریم نواز کو آپ غیر شرعی عورت کو آپ شرعی جپیاں ڈار رہے تھے برد زبان صاحب آپ کو مولانا کہنا جو ہے نا وہ بڑی توہین ہے ہماری آنکھوں نے وہ منظر بھی دیکھا ہے جب مریم اورنزے ڈڈو چارجر جو ہے اس کے ساتھ آپ کانوں میں گھس گھس کے باتیں کرتے ہیں جب وہ پریس کانسل کرتے ہیں مولانا صاحب یہ آپ کی لفظ نہیں ہے یہ آپ کی لکھی ہوئی تقریر نہیں ہے آپ یہ پرچا پڑے آپ یہ پرچا پڑے ہماری آنکھوں نے بہت سے منظر سیف کیے ہوئے ہیں آپ کی کیمرے کی آنکھ کو آپ بند کر سکتے ہیں کیمرے کی زبان کو آپ بند کر سکتے ہیں لیکن جو ہماری آنکھوں نے منظر اپنے اندر سیف کی ہوئے ہیں اس کو آپ کبھی نہیں بھولا سکتے نہ آپ جھٹلا سکتے ہیں آپ مولانا بد زبان ہیں اور آپ رہیں گے آپ ہمیں تیتنیاں کہتے ہیں کبھی ان تتنیوں کے سامنے آ کے تو دکھائیں آپ کو بتا دیں گی کہ یہ مریم نواز اور ڈڈو چارجر اور یہ وہ نہیں ہیں یہ خان صاحب کی ویجنری لڑکیاں ہیں جو آپ کو بتائیں گی کہ پاؤں کس کے گرم ہوتے ہیں اور کس کے تھنڈے ہوتے ہیں